موسیقی 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 سال تک کے بچے بچوں کو فائزر کا ویکسن اگر دیتے ہیں تو اس کا اثر سو پرتیشت ملتا ہے ان کے پلاسیبو گروپ میں اٹھارا کیسز آگئے اور ویکسن گروپ میں ایک بھی کیسز نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سو پرتیشت اثر دکھائی دیتا ہے اور یہ سٹڈی ہونے کے بعد فائزر کا سٹڈی پبلیش ہونے کے بعد اس نے اتائی کر لیا کہ ہم یہ کر لیں گے اور چھوٹے بچوں کو ہم ویکسنگ یہ دے رہیں گے زیادہ تر دیشوں میں ابھی اٹھارا پلس آبادی کو ہی ٹیکہ لگایا جا رہا ہے کہیں کہیں ٹیکہ کرن کی نیونتم عمر سولہ سال بھی ہے لیکن اس سے کم عمر کے بچوں کو کورونا کا ٹیکہ کہیں بھی نہیں لگایا جا رہا لیکن امریکہ اور کنیڈا جیسے دیشوں کی پہل کے بعد پوری دنیا میں امید جگی ہے کہ بچوں کے لیے ویکسین کا اب زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا اس میں خاص طور پر بھارت جیسے دیش شامل ہیں جہاں اٹھارا سال سے کم عمر کی بہت بڑی آبادی ہے اور جہاں آنے والے وقت میں بچوں کے اوپر سب سے زیادہ خطرہ بتایا جا رہا ہے شونی سے لے کر اٹھارا سال تک کے ایج گروپ کے آبادی دیش کی کل آبادی کا تیس پرتیشت ہے اس آبادی میں وائرس سے لڑنے والی ہرڈ ایمونٹی تک تیار نہیں ہو سکتی جب تک کی ان کا ویکسینیشن نہیں ہوتا اور اگر ویکسینیشن نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں بچے ہی انفیکشن کے کریئر بن جائیں گے اور دوسروں کو سنکرمیت کریں گے جب تک بھارت میں اٹھارا سال سے کم عمر کی آبادی کیلئے ویکسین نہیں آتی جب تک ان کا ویکسینیشن نہیں ہوتا تب تک خطرہ ہمیشہ بنا رہے گا اور اسی لیے بچوں کو لے کر سب ہی سہمیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ جیسے امریکہ اور کنیڈا میں کم عمر کے بچوں کی ویکسین کو منظوری دی گئی اور وہاں ان کا ٹیکہ کرن بھی شروع ہو رہا ہے کیا ویسا ہی زور بھارت میں بھی لگایا جائے گا آج تک بیورو